بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کا جو ہمارا کوئسن ہے سمپل پروبیلیٹی کے ٹاپک میں سے یہ ہمارا کوئسن ہے جس میں ہم دھائی سے ریلیٹڈ کوئسن اب سالف کریں گے اس سے پہلے ہم نے کائن سے ریلیٹڈ جو کوئسن سے وہ سالف کیے تو آج کا ہمارا کوئسن ہے ایک ڈائی رول کی گئی تو جب ایک ڈائی رول کرتے ہیں تو جو پاسیبل آؤٹکمز ہیں یعنی ایک ڈائی کی جو سمپل سپیس ہے جب ہم ایک ڈائی کو رول کرتے ہیں جو پاسیبل آؤٹکمز ہیں وہ ہیں جب ہم ایک ڈائی کو رول کرتے ہیں تو ان چھے میں سے کوئی ایک نمبر آ سکتا ہے ان کے علاوہ کوئی بھی نمبر نہیں آ سکتا کیونکہ ڈائی کے اوپر جو ڈاٹس ہوتے ہیں وہ 1, 2, 6 ایک سے لے کر 6 تک وہ dots ہوتے ہیں تو NS 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 آگیا اب ہم نے جو probabilities find کرنی ہے what is the probability that it shows number 1 even number اس کو ہم a let کر لیتے ہیں کہ یہ جو event جس کے ہم نے probability find کرنی ہے اس کو ہم نے a let کر لیا اور وہ ہے even number اب ہم نے اس event کی values sample space کے set میں سے لکھنی ہے کیونکہ event sample space کا subset ہوتا ہے لہٰذا اس کی جتنے بھی values ہیں وہ اسی set میں سے آئیں گی اس set میں جتنے بھی even numbers ہیں وہ ہم اس میں لکھیں گے تو even number اس میں ہے 2, 4, 6 na a میں جو elements ہیں انہیں count کر لیتے ہیں 1, 2, 3 تو اس میں 3 elements ہیں probability کا فارمرہ لکھتے ہیں probability of a is equal to na over ns جس event کی ہم نے probability find کرنی ہے اس کے sample points کی تعداد کو ہم sample space کے sample points کی تعداد پر divide کرتے ہیں تو na over ns تو na3 ns6 دونوں 3 کے table میں 3 پر divide ہو رہے ہیں تو یہ جائے گا 1 over 2 3 ones are 3 3 twos are 6 تو first part a کی probability یعنی even numbers کی probability آگئی 1 by 2 second second کو ہم be let کر لیتے ہیں let be be the event اور وہ event ہے odd number اب ہم نے s میں سے وہ points لکھنے ہیں جو odd numbers ہیں یعنی ان میں سے ان number میں سے ہم نے odd numbers لکھنے ہیں اور odd numbers ہیں 1 3 5 nb انہیں بھی count کر لیتے ہیں 1 2 3 تو یہ آگیا 3 probability of b is equal to nb over ns 3 by 6 تو یہ بھی 1 by 2 answer آگیا number number 3 third part میں ہم نے property find کرنی ہے کہ جو number آئے وہ number 5 اس کو ہم c let کر لیتے ہیں number is 5 5 اب s میں جتنے 5 وہ ہم ہم در لکھ لیں گے اس set میں صرف ایک ہی 5 ہے تو یہ آجے گا یہ c کی values آگئی nc اس set کے c کے elements کی تضا تو اس میں ایک ہی element ہے تو nc آگیا 1 probability of c which is equal to nc over ns nc 1 ہے اور ns ہے 6 تو answer آگیا 1 by 6 number 4 fourth part میں ہم نے probability find کرنی ہے کہ جو number آئے وہ 3 اور 4 3 یا 4 ہو اس کو ہم delete کر لیتے ہیں number is 3 اور 4 تو اس میں جتنے 3 وہ لکھ لیں گے اور جتنے 4 ہیں وہ لکھ لیں گے 3 اور 4 جتنے بھی تو ایک ہی 3 ہے اس میں اور a 4 ہے تو d کی values آگئی 3 4 nd d کے set میں کتنی values ہیں 1 2 تو nd آگیا 2 probability of d جس event کی ہم probability find کرنی ہے اس کے n کو s کے n پہ divide کرتے ہیں nd over n s 2 by 6 تو یہ آجے 1 over 3 یہ دونوں 2 پہ divide hold 2 1 2 3 6 last number 5 number 5 کو e let کر لیتے ہیں events کو capital letter سے denote کرتے ہیں اس لئے جن events کی probability find کرنی ان capital letter a b c d e سے denote کر رہا ہوں تو last ہے number less than 3 ہم نے ان numbers کی probability find کرنی ہے جو 3 سے less یعنی چھوٹے ہیں تو اب ہم sample space میں سے وہ numbers لکھیں گے جو less than 3 ہے تو 1 and 2 یہ دو numbers ہیں 3 3 ہیں n n e e me kitنے sample points 2 probability of e is equal to n e over n s 2 by 6 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 6 تو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سنگل ڈائی سے ریلیٹیڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایونٹس کی پروبیبیلٹیز فائنڈ کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ٹو ڈائی سے ریلیٹیڈ کوئیسٹن جو ہے وہ سال کریں گے تو آج کے لئے تنے کافی ہے باقی انشاءاللہ کل اوکی اللہ حافظ